بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں میرا اور آپ کا اپنا چینل ورلڈ آف اسلامی سلوشن آپ کے لئے دعاوں کا حصوصی توپر احتمام کیا گیا ہے جو بھی حواتین و حضرات دعا کے لئے اپنا نام دینا چاہتے ہیں وہ کمنٹ سیکشن میں اپنا نام دے سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی حصوصی توپر ان کے لئے دعا کی جائے گی محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے یہ مہینہ بڑا ہی بابرکت اور مقدس ہے تاریخی اعتبار سے بھی اس مہینہ کو خاص اہمیت خاصل ہے اس مہینہ میں نفلی عمال کی بہت فضیلت ہے جس میں سے آج میں آپ کو پہلی شب کے نوافل بتانا چاہتی ہوں حضرت خواجہ موین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو کوئی محرم الحرام کی پہلی شب کو دو رقب نفل اس طرح پڑھے کہ ہر رقب میں سور فاتحہ کے بعد ایک مرتبہ سور یاسین پڑھے سور یاسین اگر زبانی نہ آتی ہو تو سور فاتحہ کے بعد سور اخلاص ایک بار پڑھ لیں اور سلام پھیڑنے کے فوراں بعد دو مرتبہ سور یاسین دیکھ کر پڑھ لیں یعنی آپ نے دو رقب نفل نماز کی نیت کرنی ہے اور پہلی رقب میں آپ نے سور فاتحہ کے بعد ایک مرتبہ سور یاسین پڑھنی ہے اگر آپ کو زبانی آتی ہے اگر آپ کو زبانی نہیں آتی تو آپ نے سور فاتحہ کے بعد ایک بار سور اخلاص پڑھ لینی ہے تو چونکہ آپ کو زبانی نہیں آتی سور یاسین تو آپ یقینا دوسری رقب میں بھی نہیں پڑھیں گے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ دونوں رقبیں پڑھنے کے بعد سلام پھیڑنے کے فوراں بعد آپ نے دو مرتبہ سور یاسین دیکھ کر پڑھ لینی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں دو ہزار ایسے محل عطا فرمائے گا جس کے ہر محل میں یاکوت کے ایک ایک ہزار دروازے ہوں گے ہر دروازہ میں ایک تخت سبز زبرت جرد کا بچھا ہوگا ہر تخت پر ایک ہور بیٹھی ہوگی اور اس نماز کے پڑھنے سے چھ ہزار بلائیں دور ہوں گی اور چھ ہزار نیکیاں نامہ عمال میں لکھی جائیں گے سبحان اللہ چھوٹا سا عمل ہے جو آپ نے محرم الحرام کی پہلی شب کو دو رقب نفل کی صورت میں کرنا ہے اور ہر رقت میں آپ نے سور فاتحہ کے بعد ایک بار سور یاسین پڑھنی ہے اگر آپ کو زبانی آتی ہے اگر سور یاسین زبانی نہیں آتی تو آپ سور فاتحہ کے بعد دونوں رقتوں میں ایک ایک بار سور خلاص پڑھ لیں اور سلام پھیڑنے کے فوراں بعد آپ دو مرتبہ سور یاسین دیکھ کر پڑھ لیں اپنی حاجت اللہ تعالیٰ کے ہاں بیان کریں اللہ پاک آپ کی حاجت بھی سنے گا آپ کے مسائل بھی حل فرمائے گا آپ کی جائز تمنا بھی پوری فرمائے گا اللہ پاک آپ کو جنت میں یاکوت کے ایک ہزار دروازوں والے محل بھی عطا فرمائے گا اور اللہ پاک آپ سے چھ ہزار بلائیں بھی دور فرمائے گا اور چھ ہزار نیکیاں آپ کے نامہ اعمال میں لکھی جائیں گی سبحان اللہ ویورز مجھے امید ہے کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی ضرور لائک اور شیئر کیجئے گا اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کیا کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو سے آپ مستفید ہو سکیں شکریہ اللہ حافظ